وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا آج میں آپ کے لئے جو مووی لے کر آیا ہوں وہ ایک سائیکولوجیکل ہرول تھیلر مووی ہے جس کا نام ہے ہارڈ کینڈی یہ مووی ایک ٹینیج گرل ہیلی کے اوپر ہے جو کی اپنے سے دو گنے بڑے آدمی سے آن لین چیٹنگ پلیٹفارم میں ملتی ہے جس کے بعد میں دونوں ایک کافی شاپ میں ملتے ہیں اور پھر جیف اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوا آگے دیکھتا ہوں ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس کے بعد سیدھا ہم چلیں گے مووی ہارڈ کینڈی میں مووی کی شروعات میں ایک چودہ سال کی ٹینیج لڑکی ہیلی کسی سے چیٹنگ کر رہی تھی جو کی ایک 32 سال کا فوٹوگرافر جیف تھا دونوں کی چیٹ پہلے تو نارمل چلتی ہے لیکن دن بر دن وہ کچھ زیادہ ہی ڈیپ اور سیکشول ہو گئی تھی دونوں ایک کافی شاپ میں ملنے کا پلان کرتے ہیں جہاں پر دونوں ملتے بھی ہیں اور دونوں میں باتیں ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوئے کر رہے تھے جہاں پر جیف ہیلی کو امپریس کرنے کے لیے کچھ چوکلیٹس اور ٹی شیٹ لے کر آیا تھا اور ہیلی اسے وہ ٹی شیٹ پھینکا دکھاتی ہے اب باتوں باتوں میں ہیلی کو پتا لگتا ہے کہ جیف کے پاس اس کے فیوریٹ بینڈ کی ریکارڈنگ ہے اور وہ اس کا گھر چل کر اس ریکارڈنگ کو سننے کو زید کرتی ہے لیکن جیف اسے اپنے گھر لے جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ہیلی کا اس کا گھر پر اکیلے جانا اچھی بات نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں تھے لیکن ہیلی پھر نہیں مانتی اور اس کی زید کے کارن جیف اسے اپنے گھر پر لے جاتا ہے پھر اپنے گھر لے جا کر جیف ہیلی کو اس کا گھر دکھاتا ہے اور اس کا فوٹو سٹوڈیو بھی دکھاتا ہے جہاں پر کئی ساری لڑکیاں آ کر فوٹو شوٹ کرواتی ہے ہیلی کو وہاں کئی ساری موڈلز کے پوٹریٹس ملتے ہیں جہاں پر ہیلی اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کبھی اس کے کلائنٹس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوا ہے اور پھر جیف ہیچ کے چاہتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے اور ہیلی ایک موڈل کی فوٹو کے پیچھے اس کا نام وہ ڈیٹ لیکھ ہوئی دیکھتی ہے اور یہ جیف کی ایک سکل فرن تھی جس کے بعد میں ہیلی جیف سے الکوہولک ڈرنک مانگواتی ہے اور وہ ڈرنک بنا کر جیف کو دیتی ہے پھر ڈرنک کرنے کے بعد میں ڈرنک ہیلی جیف کو اسٹوڈیو میں آ کر اس سے خود کی فوٹوز لینے کو کہتی ہے جیف بھی اس کی بات مان جاتا ہے اور جب جیف اس کی فوٹوز لے رہا تھا تو ہیلی اپنے کپڑے کو اتار رہی تھی اور فوٹوز لیتے لیتے جیف انکونچیس ہو کر گر گیا تھا جب جیف کی نیند کھلتی ہے تو وہ ایک چیر پر بندہ ہوا تھا اور اب ہیلی اسے ہی بتاتی ہے کہ وہ اس پر کئی دنوں سے نظر رکھے ہوئے ہیں اس نے جان بوچھ کر جیف کو فسایا اور اس سے ملنے کا صحیح موقع دیکھ رہی تھی جیف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہیلی ناکھرکار اسے کیوں بندہ ہے جس پر ہیلی اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ پیڈو فائل ہے یعنی کی ایسا آدمی جسے اپنے سے کم عمر کے لڑکیوں کے ساتھ میں انٹرکورس اور ریپ کرنے میں مزا آتا ہے اس نے کئی لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کا ریپ کیا اور انہیں مار دیا ہے اور ایسے کئی کیسز اس کے گھر کے آس پاس ہوئے ہیں جیف کا کہنا تھا کہ وہ ایک سمپل آدم ہے اور جو بھی الزام ہیلی اس پر لگا رہی ہے وہ سب غلط ہے ہیلی کو جیف کی ایک بھی بات صحیح نہیں لگتی اور وہ اسی لئے اس کے گھر میں اس کے کردوتوں کے ثبوتوں کو ڈونڈ رہی تھی پہلے تو ہیلی کو اس کے گھر سے کچھ نہیں ملتا لیکن جیف کے بیٹ کے نیچے سے اسے ایک گھر ملتی ہے اور بعد میں اسے ایک دیکوریشن ایڈیا کے پاس پتھروں کے نیچے سے ایک الیکٹرونک سیف مل جاتا ہے ہیلی جیف سے اس سیف کا پاسورٹ مانگ رہی تھی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ثبوت سیف میں ہے جیف تو اسے پاسورٹ نہیں بتاتا لیکن اس سیف کی سیکورٹی ہیوی کھونے کے قارن وہ جیسے ترسا غلط پاسورٹ ڈالنے کے بعد میں اس سیف کو کھول لیتی ہے سیف میں سے اسے ڈالنہ نام کی لڑکی کی فوٹو ملتی ہے جو کی ریسنٹ لے گائے ہوئی تھی اور اس کے بعد میں ہیلی جیف پر ڈالنہ کے ریپ اور مڈر کے آرپ لگا رہی تھی پر جیف کیسا کہنا تھا کہ اس کا ڈالنہ کی کڈنیپنگ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اور باتوں ہی باتوں میں جیف ہیلی کو ایک کیک مار کر اسے انکونشس کر دیتا ہے اور جیسے تیسے گن کے پاس بہت جاتا ہے لیکن اب ہیلی وہاں سے جا چکی تھی اور جب جیف اسے ڈھونڈ رہا تھا تو پیچھے سے ہیلی اچانک آ کر اسے پلاسٹک بیک سے ریپ کر دیتی ہے جس سے کہ وہ انکونشس ہو گیا تھا اب جیف کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک ٹیبل پر بندہ ہوا تھا اس کے کمر کے نیچے کے کپڑے اتر چکے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ پر آئیس کیوب سے بھرا ہوا بیگ رکھا ہوا تھا جیف بہت زیادہ ڈھونڈ رہا تھا اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ہیلی سے کہتا ہے کہ وہ بس پولیس کو بلالے ہیلی نے جتنے بھی کرائیم کے آروپ اس پر لگائے ہیں وہ سب ماننے کو تیار ہے لیکن اب ہیلی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اب جیف کے ٹیسٹیکلز کو کاٹنے والی تھی جیف ہیلی کی باتوں کو سن کر بہت در گیا تھا اور وہ اسے چھوڑ دینے اسے اپنے بچپن کی سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے اس کی آنٹ اسے بچپن میں ابیوس کیا کرتی تھی وہ ہیلی کو ایموشنل کرنا چاہتا تھا لیکن ہیلی اس کی باتیں نہیں سنتی ہیلی اپنے گلاوس پہنتی ہے اور کیمرہ کو سیٹ کرتی ہے تاکہ وہ کیسٹریشن یعنی کی جیف کے ٹیسٹیکل نکالنے کا پورا ویڈیو بنا لے جس کے بعد ہیلی اپنا آپریشن چالو کر دیتی ہے اور جیف کو اس آپریشن کے دوران کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ آئیس بیک سے اس کے پارٹس سن ہو چکے تھے ہیلی اپنا آپریشن کر رہی تھی اور جیف اسے معافی مانگے جا رہا تھا وہ ہیلی کے لگائے سب ہی آر اوپ کو قبول کر لیتا ہے اور پھر جب اس کا آپریشن پورا ہوتا ہے تو ہیلی اب نہ آنے کے بعد میں اس کے گھر سے جانے والی تھی کیونکہ اس کا کام اب ہو گیا تھا جیسے تیس سے اپنے آپ کو چھوڑانے میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اصل میں ہیلی نے اس کا آپریشن نہیں کیا ہے بلکہ اس کے آپریشن کرنے کا ناٹک کیا ہے تاکہ وہ سب کچھ اگل دے اور پھر جیف اٹھ کر اسے باتروم میں جا کر مارنا چاہتا تھا وہ ایک سرجیکل نائف اٹھا کر باتروم میں اسے مارنا جاتا ہے لیکن باتروم میں کوئی نہیں تھا اور پیچھے سے اچانک ہیلی آ کر اسے ٹیزر گن سے شوک دے کر اسے پھر سے بیونش کر دیتی ہے پھر ہیلی اس کے پورے گھر سے اس کے ایویڈنس اٹھاتی ہے تاکہ کسی کو بھی پتا نہیں چلے کہ ہیلی یہاں پر تھی وہ جیف کو ایک چیر پر باندھ کر کڑا کرتی ہے اور اس کے گردن میں ایک فاسی کا فندہ تھا پھر ہیلی جیف کی ایکس گرل فینڈ جینیفر کو کال کر کے اسے جلدی سے جیف کے گھر بلاتی ہے جیف کو جب ہوش آتا ہے تو ہیلی کا کہنا تھا کہ اسے سوسائٹ کرنا ہوگا اور اس کے سوسائٹ کرنے کے بعد میں ہیلی اس کے سارے ثبوتوں کو مٹا دے گی کہ وہ ایک پیڈو فائل ہے اور اس نے کئی لڑکوں کے مردر کیے ہیں اور اگر اس نے سوسائٹ نہیں کیا تو سارے پروف اس کے ایکس گرل فینڈ کو دے دے گی اور پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ وہ پیڈو فائل ہے اور اس سے کم عمر کی لڑکوں کے ساتھ میں سیکس کرنا پسند ہے اور جتنے بھی آس پاس میں کڈنیپنگ اور ریپ اور مردر ہوئے ہیں وہ سب جیف نہیں کیے ہیں جیف اب بہت اپسٹ ہو گیا تھا اور وہ روتے ہوئے ہیلی کو کہہ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں مارے پھر تب ہی اچانک اس کے گھر کا گیٹ نوک ہوتا ہے اور گیٹ پر جیف کی پڑوسی جولی وہاں پر کچھ ککیز کو بیچنے آئی تھی جولی جیف کا پوچھتی ہے جہاں پر ہیلی کا کہنا تھا کہ وہ اس کی نیس ہے اور کچھ دنوں سے یہی پر ہیں وہ جیف کو کچھ پیسے دیکھ کر اسے ککیز لیتی ہے تاکہ وہ وہاں سے چلی جائے اب اندر ہیلی جیسے ہی جیف کے پاس آتی ہے تو جیف اس کے سیر کو پیروں سے پکڑ کر آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیف ہیلی کو اپنے پیروں سے پکڑ ہوئے تھا اور وہ اپنا فانسیہ کا فندہ چھوڑا لیتا ہے ہیلی بھی جیسے تیسے جیف کی پکڑ سے آزاد ہو کر بھاگ جاتی ہے اور جیف اب پاگل ہو چکا تھا وہ کسی بھی طرح سے ہیلی کو پکڑنا چاہتا تھا اور اسے آواز آتی ہے کہ اصل میں ہیلی چھت پر ہے جیسے پکڑنے کے لئے جیف چھت پر چلا گیا تھا چھت پر جانے پر ہیلی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا اصلی نام ہیلی نہیں ہے اور وہ اسے ابھی بھی سوسائٹ کرنے کا آفر دے رہی تھی کیونکہ جلدی ہی جیف کی ایکس گل فرنڈ وہاں پر آنے والی تھی اور ہیلی کا پلان تھا کہ وہ بینہ کپڑوں کے اس کی ایکس گل فرنڈ کے سامنے جائے تاکہ وہ پوری دنیا کو بتا دے کہ جیف ہی چھوٹی بچیوں کا ریپیسٹ ہے جیف کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہیلی اس کے کرائم کی گواہ ہے اور وہ اس سے بولتا ہے کہ کسی اور نے ڈونا کا ریپ کیا ہے اس نے ڈونا کا ریپ نہیں کیا بلکہ وہ بس اس کی فوٹوز لے رہا تھا اسے اصلی ریپیسٹ کے بارے میں بھی پتا ہے جسے سن کر ہیلی اسے بتاتی ہے کہ اسلی ریپیسٹ کا نام ایرون ہے جسے وہ آلریڈی سوسائٹ کروا چکی ہے اور ایرون نے ہی کہا ہے کہ جیف نے بھی اس کا سانت ڈونا کا ریپ کرنے میں ساتھ دیا ہے جیف کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک سکل فرنڈ اس کے گھر پر آ گئی ہے ہیلی جیف سے پرومیس کرتی ہے کہ وہ اس کے کرائم کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی اور اگر اس نے سوسائٹ کر لیا تو وہ سارے ثبوتوں کو مٹا دے گی اب کیونکہ جیف بھی ڈونا کے ریپ اور مرڈر میں شامل تھا اور اس کے پاس میں بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے عزت بچانے کے لیے ایرون کی ہی طرح سوسائٹ کر لیتا ہے پھر ہیلی یہ چیک کرتی ہے کہ جیف مر گیا ہے زندہ ہے جس کے بار میں وہ ایویڈنس کو بینہ مٹا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ پوری دنیا کو جیف کے کرائم کے بارے میں پتا چل سکے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو جیف ایک پیڈو فیل تھا یعنی کہ وہ گیارہ سے پندہ سال کی لڑکیوں کا ریپ کرتا تھا اور ڈونا نام کی لڑکی کا ریپ اس نے اور ایرون نام کے آدمی نے ایک ساتھ کیا ہیلی ڈونا کی فرینڈ تھی اور اسی لئے اس نے پہلے ایرون کو مارا اور جب اسے جیف کی انفرمیشن ملی تو اس نے جیف کو فضا کر اسے بھی سوسائٹ کرنے پر مجبور کر دیا دوستو I hope you enjoyed the ویڈیو اور اگر آپ کا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور سون کر لیجے تاکہ آنے والے ویڈیو آپ سے مش نہ ہو تو اب ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں